بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ستتو کا شربت بنائیں گے ستتو ڈرنک بالے ڈرنک اس کو بولتے ہیں یہ مشروب سنت بھی ہے اور بہترین غزہ بھی ہے یہ بہت ہی فائدے بھی رکھتا ہے جو کہ فائدے آپ جتنے بھی پڑھیں جتنے آپ استعمال کریں آپ کو کم ہی لگیں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدے کا باعث ہوگی تو یہ ہمارے پاس ستتو پاورڈر ہے یہ جو سے تیار ہوتا ہے تو میں نے یہ ستتو پاورڈر لیا اور اس کو بنانے کا احسان سا طریقہ ہے کہ دو چمچ آپ اپنے گلاس میں ڈالیں آپ مٹھاس اس میں لانی ہے تو اس کے لئے میں شکر استعمال کر رہی ہوں آپ گڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں چینی بھی شہد بھی تو دو چمچ شکر میں نے اس میں شامل کیے ہمارے علاقے کی جیسی گرمی ہے اس میں ایسی اشیاں ایسی پروڈکٹس ہیں جن سے اس گرمی کو ہم ختم کر سکتے ہیں تو ستو ایسا ہی ایک مشروب ہے تو اس میں اب ہم کالا نمک پینک نمک جو آپ کے پاس ہو ایک سے دو چٹکی ہم شامل کریں گے اس پر ضرورت تو یہ ہماری بیسک انگریڈینٹ ہے آپ برف شامل کریں گے جو کہ بہت ہی لازمی ہوتی ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لئے اور اگر آپ نے ابھی تک فوڈیشن کو سبسکرائب نہیں کیا اس کی بیل آئیکن پریس نہیں کی لائک اور کمنٹ بھی ذرا ان ساری باتوں پر بھی تھوڑی توجہ دے دیجئے جی تو اب ہم اس میں تھنڈا پانی شامل کریں گے یہ ہمارا دیسی قدرتی پنجابی ستو شربت تیار ہو گیا اب ہم نے اس کو آرام سے مکس کریں گے تو ایک آدھ منٹ کے اندر ہی یہ ہمارے انگریڈینٹ اچھے سے مکس ہو جائیں گے اس طرح یہ مشروب تیار ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس میں مزید فلیور لیانا چاہیں تو آپ بھی ضرورت لائے سکتے ہیں ہم اس میں پودینہ شامل کر سکتے ہیں پودینہ چاہیں تو آپ اس میں گرائن کر کے شامل کریں یا اس کے پتے بھی شامل کر لیں اس موسم میں پودینہ چونکہ بہت ہی سٹرانگ ارومہ رکھتا ہے تو میں اس کے پتے ڈائریکٹ اس میں شامل کر دوں گی تو وہ بہترین خوشبو دے گا آپ اپنے حسبے ضرورت حسبے شوق پودینہ کے پتے شامل کیجئے اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو لیمو بھی شامل کر سکتے ہیں لیمو کے آپ سلائسز بنا کے شامل کریں یا اس کا جوس لکھا لکھا ہے تو یہ میں نے ایک چمچ اس میں لیمو کا جوس شامل کیا یہ ہمارا بارلے ڈرنک تیار ہو گیا اگر آپ اس کو ڈائٹنگ کے حساب سے پینا چاہیں تو آپ اس میں شکر نا شامل کریں اور اگر آپ اس میں مزید فلیورز لانا چاہیں لائیں یہ آپ کے لیے بہترین ہے میدے کی جگر کی گرمی کو دور کرے گا اور بارلے کے تو بہت 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 ہی فائدے ہیں وہ آپ کو ایک بہترین خوراک بھی دے گا اور ہاں ایک بات یاد رکھئے کہ جب بھی آپ اسے سرف کریں اس کے ساتھ چمچ ضرور رکھئے گا